اتوار 22 جنوری جونکر سٹریٹ ملاکہ وہ بین سے اٹھی اور بے مقصد انداز میں سڑک کنارے چلنے لگی دونے اطراف کی دکانیں پر رونک اور کھاکوں سے بھری تھی شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی سر پہ سکاف لپیٹے خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ قدم اٹھانے لگی اس کو ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوئے اپنی اس دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی اس دنیا کے لیے اس نے ساری عدکاری کی تھی اور یہاں آکے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا وہ چلتے چلتے دو سڑکوں کے سنگم پر آ رکی تھی وز چوک پہ بھورے رنگ کا گھنٹا گھر کھڑا تھا جو اندھیرے میں زرد روشنیوں سے سجا بہت خوبصورت نظر آتا تھا وہ ویران نظروں سے اس پہ لگے گھڑی کو دیکھے گی پک نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے چند لمحوں کی غلطی نے صدیوں کی سزا دے ڈالی تھی اب وہ کیا کرے مراد راجہ اپنے نیم روشن دیوان خانے میں کھڑا تھا وان فاتح اس کے مقابل موجود تھا ایسے کہ دونوں کے درمیان ایک میز تھی اور دونوں سنجیدہ لگتے تھے میں نے معلوم کر لیا کہ سنباؤ کے شے کو چھپانا چاہ رہا تھا ہم ایک تفہ پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے جا رہے ہیں وہ رازداری سے کہہ رہا تھا وہ شے کیا ہے آپ خود دیکھ لیں گے راجہ اس کا انداز مبہم تھا بس مجھ پہ اعتماد کریں مراد کا چہرہ تاریکی میں تھا مگر اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مطمئن ہے شاہی قبا میں ملبوس ماتے پہ سرک پٹی باندے ہاتھ کمر پہ باندے وہ ہمیشہ کی طرح باروب نظر آ رہا تھا تمہیں یقین ہے کہ تم سنباؤ کا پتہ ساف کر دوگے یا مجھ پہ چھوڑ دیں راجہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا پہلے بھی چھوڑا تھا خدا کا شکر ہے کہ سنباؤ نے آنکھا کو کچھ نہیں بتایا ورنہ وہ نہیں بتائے گا بے پکرے مگر وان فاتح نے اس کی آنکھوں میں چھانکا آدم کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وقت کی چاوی بنانے کا کوئی کلیا نہیں ہے میں نے تمہیں پہلے دن نہیں بتا دیا تھا کہ جس چاوی کے ذریعے تم لوگ آئے ہو وہ تمہارے شکار باز کی تھی مجھے تمہیں واپس بھیڑنے کے لئے نئی چابی بنانی پڑے گی اور آدم کا کہنے ہے کہ آپ وہ نہیں بنائیں گے فاتح چھپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ایک مرتا ہوا آدمی مایوسے کے علاوہ کیا کہے گا مراد جھک کے میز پہ پھیلے نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا یعنی آپ چابی بنا دیں گے بلکل میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گا مگر میری ایک اور شرط بھی ہے مراد زیدہ ہوا اور فاتح کو دیکھ کے مسکر آیا نئی مندھیر کمرے کے کونے میں چلتی واحد مشل نے ماحول کو عجیب پر اسرار بنا رکھا تھا نئی شرط راجہ ہمارا اور آپ کا معاملہ پہلے سے تیپ آ چکا ہے وہ بہت ضبط سے بولا چابی کے بدلے تخت کیا تم اس آدمی سے ایسے بات کرو گے جب تمہیں تمہاری دنیا میں بھیٹنے کی واحد امید ہے فاتح نے تلک خونٹ ہلک سے نیچے اتار لیا آپ شرط بتائیں تم نے میری بیٹی سے خفیہ طور پر نکاح کیا تھا اس کی ایک نکل یان سوفو کے پاس تھی باقی دونوں نکول شہزادی تاشا اور تمہارے پاس تھی مجھے تمہاری نکل چاہیے فاتح کے عبرو تاجب سے اکٹھے ہوئے وہ ایک خطرناک آغذ ہے اس کو شہزادی کے خلاف استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچایا جا سکتے ہیں آپ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنی شرط بتا دی ہے مراد واپس نقشے پہ جھکا اور چند مقامات پہ لکیرے کھینچنے لگا میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہمیں مرہوم سلطان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دینا چاہیے ہم بغاوت کے لیے تیار ہیں میں تخت پہ بیٹھوں گا تو تمہیں چابی ملے گی مگر فاتح نے بدوقت ضبط کر کے آواز دھیمی کی مگر آجا ہماری ساری سودہ بازی آدم کی دوا کے لیے تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک ماں کی مایات میں آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو تخت کے قریب لے جاؤں گا آپ فوراں سلطان نہیں بنیں گے پہلے مرہوم سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہوں گے پھر ان کو ہٹانے میں کچھ وقت لگے گا اس کے بعد آپ سلطان بنیں گے جبکہ آدم اور مجھے واپس جانا ہے وہ رکا اور گہری سانس لی یا شاید آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس نہ جاؤں تم اکل مند آدمی ہو فاتح اس لیے اپنے دوست کی دوا کے بجائے میرے تخت کی فکر کرو تمہیں واپس جانے سے پہلے مجھے تخت پہ بٹھانا ہوگا حتمی انداز میں کہہ کہ مراد نے نقشہ لپیٹا اور دروازے کی طرف پڑھ گیا پاتے ضبط کے گھونٹ بھرتا اسے جاتے دیکھتا رہا یہ تیہ تھا کہ بندھارہ مراد راجہ کے باتے اور اقوال صدق سے خالی تھے فاتح کو دیوان خانے میں چھوڑ کے مراد راجہ اپنے دربار کی طرف پڑھ گیا یہ بندھارہ کے محل کا دربار تھا اور گو کہ یہ مرسل شاہ کے سلطنت محل جیسا آلی شان نہیں تھا مگر اس کے دفتری کاموں کے لیے کافی تھا روز اس وقت یہاں درباریوں اور آلہ افسران کی موجود کی لازم ہوتی تھی لیکن آج دربار خالی پڑا تھا مراد بغلی دروازے سے اندر آیا تو تھٹکا دربار میں کوئی زی نفس نظر نہیں آتا تھا پانک چلنے والے غلام اور دربار تک موجود نہیں تھے کس کی ہمت تھی اس کے افسران کو ابھی تک باہر کھڑا رکھنے کی وہ برہمی سے دربان کو آواز دینی لگا لیکن پھر اسے نظر آ گیا کہ یہ کس کی ہمت ہو سکتی تھی وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی مراد کی طرف پوشٹ اور دھوپ کی طرف چہرہ تھا کامدار جاملی لباس پہنے بالوں کو آدھا باندھ کے سر پہ تات سجائے وہ باہر دیکھتی گمسم نظر آ رہی تھی آج پانچ روز بعد اسے مراد نے کمرے سے باہر دیکھا تھا وہ مسکر آیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی ایسے کہ چہرے پہ اب بھی دھوپ پڑی تھی آپ جانتے ہیں سلطان نے کیا کیا ہے اس کا انداز کسی بھی تاثر سے خالی تھا مراد نے نرمی سے اس کے کندوں پہ ہاتھ رکھے میں جانتا ہوں تم اس بچے کی موت سے ہماری دنیا میں کہاوت بولی جاتی ہے باپا کہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں چھانکتی مسکرا کے گویا ہوئی مرسل شاہ کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ ایک کا مکل آیاش اور بے حص آدمی ہے پانچ دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شاتر اور صفاق بھی ہے اسی غم نے مجھے گرا دیا لیکن میں غلط تھی میرا پہلا تاثر درست تھا وہ صفاق ہو سکتا ہے شاتر نہیں مراد کے ہاتھ دھیرے سے پرپن اس میں کسی اور نے ڈالا ہے تاشا اسے میری آخری شرط کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے دکھایا تھا ہے نا نظر مراد کی آنکھوں پہ جمی تھی اور لب سرگوشی میں حرکت کر رہی تھی آپ نے اسے مجھورہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو مار دے اتنی اکل مرسل شاہ میں خود سے نہیں تھی یوں آپ نے اس کا اعتماد بھی جیت لیا اور اپنے تخت کے راستے بھی حائل ایک ننے جانشین کو بھی ہٹا دیا وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس نے میری شرط پوری کر دی ہے تاشا میری جگہ اگر پاپا اس نے نرمی سے مراد کے دونوں ہاتھ تھام لی اور سمجھ کے سرے لیا آپ نے جو کیا مجھے اس کا دکھ ہے مگر آپ نے صحیح کیا تخت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں مراد نے گہری سانس دی اور ہلکے سے کندے اچھ گئے تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی پڑے گی ہم بہت جلد اس کا تختہ اُلٹ دیں گے پھر تم اور میں ہم دونوں ملاقہ کے حکمران ہوں گے وہ مسکرا دی میں بھی یہی چاہتی ہوں یہ رہا وہ نکاح نامہ جو آپ نے مانگا تھا اس نے کھڑکی کے منڈیر پہ رکھا رول شدہ کاغذ مراد کی طرف بڑھایا میں ملاقہ پہ حکومت کرنے واپس آئی ہوں میں آپ کے ہر پیسنے میں آپ کا ساتھ دوں گی مراد نے کاغذ لیا اور کھلے دل سے مسکرایا تم پوچھو کی نہیں کہ میں اس کا کیا کروں گا مجھے آپ پہ بھروسہ ہے تالیہ کے مسکراتی آنکھوں میں عجیب سی سرد موری تھی جیسے مراد راجہ نہیں پہچانتا تھا لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھانا ہے ایڈم کی دوا اور پاتے کی چابی مجھے یاد ہے میں دوا کی ترقیب تمہارے پاس لانے ہی والا تھا سلطان کے سپائیوں نے تمام اجزائے تراکیبی پہنچا دیئے ہیں تم اور آدم دوا بنانا شروع کر سکتے ہو مراد نے پیٹی سے ایک کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا آپ اسے خود نہیں بنائیں گے یہ جادو نہیں ہے دوا ہے اس کو بنانے کے لیے سارا دن ساری رات مجھے اس کے سر پر کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ میں نہیں کر سکتا مجھے بغاوت کی تیاری کرنی ہے تم اسے اپنے دوست کے لیے خود بھی بنا سکتی ہو تالیہ کی آنکھوں میں چمک در آئی اس نے مسکرا کہ سر علایہ تازیم پیش کی اور کاغذ لیے دروازے کی طرف پڑھ گی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مراد وہاں تنہا کھڑا تھا اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں اُلجا تھا آریف آیا اور کھنکارا تو وہ چونکا راجہ آپ نے وہ ترقیب شہزادی کو دے دی ہاں اس نے کھڑکی سے باہر دھوپ سے چمکتے دالان کو دیکھتے ہوئے ہنکار اُبھرا آریف نے آواز دیمی کی جب شہزادی کو علم ہوگا کہ یہ اصل ترقیب نہیں ہے تو وہ بہت بابیلا کریں گی اسے کبھی علم نہیں ہوگا آریف مراد نے چہرہ موڑ کے اتمنان سے اسے دیکھا میرے علاوہ سارے ملاقہ میں ایسا کوئی جادو کر نہیں ہے جس کے پاس اصل ترقیب ہو اگر آپ نے ان کو غلط ترقیب دینی تھی تو درست اجزائی ترقیبی کیوں بتائے تم میرا خیال تھا کہ میں اس کے لیے دوا بنا دوں گا لیکن ہم میں ایسا نہیں چاہتا وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے چابی بنانی پڑے گی بجا فرمایا راجہ پھر عارف کو خیال گزرا لیکن یہ غلط دوا اس کے ساتھ کیا کرے گی مراد نے بینیازی سے شان اچھ کر وہ اس نوجوان کا قصہ تمام کر دے گی پھر تخت کے زینے چڑھتے ہوئے اس نے ہدایت دی تاشا کو دوا بنانے کا سمان تیخانے میں اکٹھا کر کے دے تو بظاہر اس کے کسی حکم کی تعمیل میں دین نہیں ہونی چاہیے عارف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گیا دربار کے لگنے کا وقت ہوا چاہتا تھا رات اپنے سیاہ پر پھیلائے قدی ملاقہ کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی آج آسمان پہ تاریخ بادل چھائے تھے جو پانی کے بوت سے لدے تھے جیسے اس شہر کے مکین سونے چلے کہ ان باتلوں سے مزید بہت سہارا نے گیا پہلے تیز ہوا چلی پھر زور زور سے بجلی کڑکنے لگی باتلوں کی گرد چمک اور خوفناک آواز نے سارے شہر کو خوف میں مبتلا کر دیا سلطان مرسل شاہ کی آنکھ اسی آواز سے کھلی تھی اس نے پلکے چھپکائیں اوپر چھت سے لگے پانوس کی مشلیں بجی تھی تھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی وہ کھڑکیاں بند کر کے سونے کا عادی تھا مگر کوئی کھڑکی کھلی رہ گی تھی شاید ہوا سے پانوس بجا تھا کمرے میں خوب پندیرہ تھا محافظ کمرے کے باہر ہوتے تھے اس لئے ان کو آواز دے کر بلانا ہوتا تھا مرسل نے لپ کھولے تو اسے احساس وہ اس کے موہ میں کچھ ہے لوہے کا ٹکڑا جو اس کے دانتوں کے درمیان پھسائے جس کے باعث وہ آواز نہیں نکال سکتا اس کے حساب دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگے اس نے تیجی سے ہاتھ اٹھانے چاہے مگر ہاتھ رسیوں سے بندے تھے پیر ہلانے چاہے وہ بھی جکڑے ہوئے تھے موہ سے لگا پھر آنکے پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنا چاہا اور تب اسے وہ چیرہ پہلی دفعہ نظر آیا سر پہ سیاہ ٹوپی اور نیچے سیاہ پجاما کرتا پہنے وہ بازو سینے پہ لپیٹے اس کے سرحانے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی مرسل کی آنکے حیرت سے پھیلی ہیرانی ہوئی مجھے یہاں دیکھ کے اوہ تمہیں لگا تھا میں تمہارے کمرے میں صرف دلہن مند کی آؤں گی وہ اس کے قریب فرش پہ پنجوں کے بل پیٹھی اور چہرہ اس کے اوپر چھکایا مگر وہ کیا ہے کہ میں نازوک شہزادیوں میں سے نہیں ہوں جو سلطان کی دنہن بننے کے خواب دیکھتی ہیں میرے خواب کچھ دوسرے تھے مرسل نے پوری قوت سے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور گردن دائیں بائیں ہلائی تالیا انہیں ایک دم تیزی سے حرکت کی اور ایک چمک دار تیز چاکو اس کی گردن پر رکھ دیا مرسل کے جسم کی بھڑ پڑا ہر تھم گئی سانس بھی تھم گیا تاشا کو اس وقت صرف ایک چیز واپس چاہیے اس کی دنیا اور اگر اس کے لئے اسے تمہاری گردن پر چھوڑی بھی چلانی پڑی تو وہ چلا سکتی ہے مرسل شاہ کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا خوف اس کے سارے وجود کو جکڑے ہوئے تھا ایسی خنجر سے تم نے اس بچے کو مارا تھا نا اور اس خون کو میرے سر ڈال دیا اس کے سرحانے پہ جھوکے وہ غرائی میں نے وہ شرائط اس لئے رکھی تھی تاکہ تم تم جان لو کہ تم میرے قابل نہیں مگر تم نے ایک بچے کو مار ڈالا کیا اس کو بھی ایسے پاندھا تھا ایسے بے بس کیا تھا مرسل نے خوف سے نفی میں گردن ہلانا چاہی مگر جسم سے جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا اس کا خون کہاں سے نکالا تھا گردن سے تمہیں تمہیں ویسے ہی زبا کروں مجھے بتانا کیسا لگتا ہے ہوں مرسل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی چاکو کا تھنڈا پھل اسے گردن پر محسوس ہو رہا تھا مگر میں اسے تمہاری گردن پر نہیں چلاؤں گی بلکہ میں تمہیں ایک موقع دوں گی مرسل نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا وہ وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے کہہ رہی تھی تم صبح ہوتے ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دو گے ورنہ ہر رات میں تمہیں ملنے آؤں گی اسی طرح بلکل اسی طرح ہو جانتے ہو میں کیا کروں گی اس نے خنجر گردن سے ہٹایا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی پھر زور سے اسے کٹ ڈالا میں ہر رات تمہارے بالوں کا کچھ حصہ کٹ کے تمہارے سینے پر رکھ جاؤں گی اس نے کٹے ہوئے بالوں اس کے سینے پر رکھے اور پیچھے ہوئی مزیکہ خیز بات لگتی ہے ہے نا بگر زیادہ دیر نہیں لگے گی جب روز درجنوں محافظوں کے نرغے میں سو گے خوف سے نین بھی نہیں آئے گی محل کی حفاظت بڑھا دو گے پھر بھی ہر صبح اٹھو گے تو تمہاری ایک کٹی ہوئی لٹ تمہارے سینے پر پڑی ہوگی وہ سرگوشی میں بولتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ہر صبح تمہیں حساس ہوگا کہ میرا خنجر تمہاری گردن کے کتنا قریب تھا ہر رات میں تمہاری جان بخشا کروں گی لیکن اگر تم نے یہ شادی والا ناٹک ختم نہ کیا تو کسی روز یہ خنجر تمہاری شاہرک پہ بھی چل سکتا ہے خنجر واپس میان میں عرصہ اور اپنی ہتھیلی اس کے قریب لائی وہ دیکھ سکتا تھا کہ ہتھیلی میں سیار امال بھی ہے اس نے دائیں پائیں گردن مارنا چاہی مگر وہ بھیگا امال سختی سے اس کی ناک پہ جمع چکی تھی مرسل شاہ کا ذہن چند لمحوں میں تاریکی میں ڈوب گیا ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو سارے کبرے میں روشنی تھی وہ تیزی سے سیدھا ہو کے اٹھ بیٹھا اور اپنی کلائیوں کو چھوا وہ آزاد تھی ان پہ رسیوں کا نشان تک نہیں تھا نہ ہی کمرے کی کوئی شیہ ہیلی ہوئی تھی وہ بستر سے اترا اور اپنی گردن جھاڑی بالوں کی کوئی لٹ کوئی کٹے ہوئے بال وہاں نہیں تھے کھڑکی بھی اندر سے بند تھی مرسل بھاگ کے کھڑکیوں تک گیا اور ایکے کی کنڈی دیکھی سب مقفل تھی وہ زور سے چلا کے سپائیوں کو بلانے لگا چند ثانیے میں سب دوڑے چلے آئے میرے کمرے میں رات کو کون آیا تھا سوتے رہتے ہو تم لوگ وہ لال چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا دیکھو ڈھونڈو وہ کہاں سے آیا تھا آئی تھی کہنے کی جورت اس میں نہیں تھی ایک عورت اس کے ہاتھ پیر باندھ کے چلے گی ہاں اس نے اپنی کلائیوں کو سیلایا سپاہی سارے میں پھیل گئے خواب گا اور آس پاس کے کمرے چیک کیے ہر جگت کی تلاشیلی پھر واپس آئے اور اطلاع دی آقا کوئی نہیں آیا رات کو کسی کے آنے کا سراخ تک نہیں ہے پھر اس محافظ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا شاید آقا نے کوئی برا خواب دیکھا ہو مرزل نے ہاتھ چھلا کہ اسے دفان ہونے کو کہا وہ سب چلے گے تو وہ آئینے کے سامنے آیا گہرے سانس لیا اس کی رنگت پہال ہونے لگی تھی شاید وہ صرف ایک برا خواب تھا شہزادی تاشا اسی بھیانک حرکت کیسے کر سکتی ہے وہ اپنے آقس کو دیکھتے میں نفی میں سر ہلا رہا تھا اسا اب نارمل ہونے لگے تھے اور تب اس نے آئینے میں دیکھا اس کی سامنے والی لٹ چھوٹی تھی جیسے نیچے سیرے سے خنجر کے وار سے کارٹ ٹالی ہو مرزل کی گندے ٹھیلے پڑھ گئے اور رنگت ایک دفعہ پھر سفید پڑھنے لگی اتوار 22 جنوری جونکر سٹریٹ ملاکہ وہ اب کھینٹا گھر کے سامنے کھڑی تھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے کھڑیال کو دیکھ رہی تھی اس کی سوئیاں رات گہری ہونے کا اشارہ کر رہی تھی اس دنیا میں واپس آنے کے ارادے نے اسے کتنا بے خو بنا دیا تھا مرزل نے اس بچے کو مارا تھا تالیہ نے نہیں خود کو یہ یقین دلا کہ وہ مرزل شاہ کو درانے کی تھی اور یہ سب اس کی توقعوں سے زیادہ آسانی سے ہو گیا تھا یا شاید وہ انتہائی حد تک بے وقوف ہو چکی تھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا ایک مراد تھا جس کے لیے وہ واپس قدیم ملاکہ گئی تھی ایڈم کو دوا مل جائے گی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ لے گی کئیال کی کسی جیل میں سڑنے سے یہ بہتر تھا لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ مراد اور مرزل دونوں نے مل کے اس بچے کو مارا تھا تب سے اسے قدیم ملاکہ اجنبی لگنے لگا تھا اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ واپس قیل جائے گی فاتے اور ایڈم اس کے لیے بہت تھے وہ دونوں اس کے ساتھ ہوں گے تو اپنی دنیا کے الزامات کا سامنا کرنا آسان ہوگا لیکن کھڑیال کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی آہستہ آہستہ اسے یقین آنے لگا وہ دونوں اس کے ساتھ نہیں تھے اور وہ دونوں کو وقت کے اس چکر میں کھو چکی تھی اب وہ کیا کرے کہ دنیا بھی اپنی نہیں لی تھی اب یہاں سے وہ کہاں جائے منہارہ کے محل کے کتب خانے میں دروازے کے چرچراہت سنائی دی تو سارے میں چھائی مقدس خاموشی ٹوٹ کی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ایڈم باہی نکل رہا تھا بیساکی کے سہارے چلتا سفید کرتے پجامے میں ملبوس سر پہ ٹوپی چمائے وہ قدم اٹھا رہا تھا جیسے ایک نئے دن کے آغاز کے لیے تیار ہوا ہو البتہ جیرے کی ناکاہت برقرار تھی وہ بیساکی سے ٹک ٹک چلتا آگے آیا تو ٹھہرا کتب خانے میں این سامنے کتابوں کے ایک ریک کے ساتھ کرسی پہ پاتے بیٹھا تھا اس کی میز پہ موبتی جل رہی تھی اور وہ ایک آغاز پہ جھکا کچھ لکھ رہا تھا اس نے سرمی کرتے کے آستین چڑھا رکھے تھی اور شیب ہلکی بڑی تھی گویا وہ پوری رات سے ادھر تھا ایڈم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھا اس کے قریب آیا وہ سر جھکائے لکیرے کھیج رہا تھا ایڈم کی گارا سر تمہیں لگتا ہے میں نے تمہاری بیساکی کی آواز نہیں سنی اس نے سر اٹھائے بغیر کہا اوہ شاید جن چیزوں کی عادت ہو جائے ان کی موجودگی کا احساس کم ہو جاتا ہے اس نے کرسی کھیجی بیساکی رکھی اور پاتے کے مقابل بیٹھا آپ کو کونسا کامیتہ مصروف رکھے ہوئے ہیں بات باتے نے نظریں اٹھائیں پھر مسکر آیا مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گیت لکیرے نظر آتی تھی چہرے پہ تکان تھی مگر لگتا تھا اس کی حمد نہیں ٹوٹی میں ہم تینوں کو باحفاظت یہاں سے نکالنے کا لائے عمل ترتیب دے رہا ہوں آپ کو واقعی لگتے ہیں ہم یہاں سے نکل سکیں گے ایڈم میں یقین سا لگتا تھا نی مندھیر کتب خانے کی ساری کتابیں چونکے ان کی طرف متوجہ ہوئیں اس دنیا میں موجزے نہیں ہوتے ایڈم یہاں کاز اور ایکشن کا کانون رائچ ہے کچھ پانا ہے تو اس کے لئے کچھ کرنا تو پڑے گا مجھے بھی کرنا چاہیے تھا مگر میں جلدی ہمت ہا جانے والوں میں سے ہوں تم نے کیا تو ہے بہت کچھ تم سٹار ریپورٹر بن چکے تو سیکی بن چکے تھے ہماری دنیا میں میں کیریئر کی بات نہیں کر رہا ایڈم نے ٹوپیوں اتار کے میز پہ رکھی پھر وہ چونکا ایڈم اب کتار در کتار پڑے ریکس کو دیکھ رہا تھا اس کو نہیں معلوم تھا کہ دائیں طرف کی کتابیں اور بائیں طرف کی کتابیں اور سامنے رکھی کتابیں اور پیچھے رکھی کتابیں سب اپنے اپنے ساس روکے اس کا جواب سننے کی منتظر تھی مجھے کسی کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا دل ملاقہ میں کیوں حالی ہو گیا تھا مگر میں ہمت نہیں کر سکا فاتے کے لکھتے ہاتھ رکھے چند نمہیں تک اس نے چہرہ نہیں اٹھایا ہاں تمہیں بتانا چاہیے تھا اس کے جواب پہ ایڈم چوکا کتابوں نے بھی تھٹھک کے نظروں کا رخ فاتے کی طرف موڑا جو سادکی سے کہہ رہا تھا ہم جس کے بارے میں جو محسوس کرتے اس کا احساس سامنے والے کو دلانا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ کاؤس کے بغیر کوئی ایکشن وجود بھی نہیں آتا میز پہ جلتی مومبتی کے شولے سے مومب کا آسو ٹپکا اور کنارے پہ لڑکتا گیا پھر میز بوس ہوتے ہی وہیں جم گیا ہمیشہ کے لیے امر آپ تو کہتے تھے یہ میری لو سیلف سٹی میں محبت نہیں ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا میں غلط تھا تمہارے جذبے نے وقت کا امتحان سہا اور یہ کم نہیں ہوا میں اس کی قدر کرتا ہوں لیکن اس نے گہری سانس لیک علم رکھا اور پیچھے ہوتے ہوئے ایڈم کو سنجید کی سے دیکھا ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب اس سب کا وقت گزر چکا ہے کتابوں نے اداسی سے بلکے چھکا دی وہ ان کے ہی باتوں کے مطلب سے آشنا تھی ان کو راج چھپانے کی عادت تھی آپ نے ان سے شادی کیوں کی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں آج وہ ساری شکایتیں کرنا چاہتا تھا جانے اسے پھر موقع ملے نہ ملے ریک میں سجی کتابوں نے دم ساتھ لیا سب کی نظریں نیم کتاب خانے کی میز کے دونوں کناروں پہ بیٹے دو اشخاص پہ جمعی تھی پاتے چل نبھی خاموش راج ایسے ایڈم کے سوال کا جواب معذب طریقے سے دینے کے لیے الفاظ جھون رہا ہو میں نے یہ سب اسے مرسل شاد سے شادی سے بچانے کے لیے کیا تھا اور ہمیں ملکہ کے مدد چاہیے تھی لیکن اب تو سالے جواز ختم ہو چکے پھر آپ نے اس تعلق کو ختم کیوں نہیں کیا میں نہیں کر سکتا اس نے ایڈم کو دیکھتے بھی سادکی سے شانے اچھکائے شاید کبھی کرنا ہی نہیں تھا ایڈم نے نٹھال انداز میں سر چکا دیا اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی اگر ہم واپس چلے گے تو کیا آپ اس تعلق کو قائم رکھیں گے کتب خانے میں اتنا گہرہ سناٹا چھایا تھا کہ کتابوں کے سانس لینے کے آواز تک نہیں آتی تھی ایڈم اگر مجھے یہ تعلق ختم کرنا ہوتا تو میں اس کے ساتھ واپس کیوں آتا میں اسے اپنی دنیا میں واپس لے جانے پر زور کیوں دیتا قدیم صفحات نے گہری سانس خارج کی کیا آپ نے یہ بات جیتالیا کو بتائیے نہیں کیونکہ اس نے کہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا جاتی کیا کبھی کسی عورت نے اتنی ہسانی سے وہ کہا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے اسے لگتا ہے اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے گی لوگ اس کو گھر توڑنے والی اور اسرہ کی قاتل سمجھیں گے کیا اس سے پہلے آپ دونوں نے مشکل فیصلے نہیں کیے ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا اس کی بات پر پاتے چھپ رہ گیا کتب خانے کی کتابوں نے تمسخرانہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا میں اسے نہیں چوڑنا چاہتا لیکن مجھ سے تعلق تالیا کے لیے مزید مشکلات لائے گا کیا انہوں نے اس سے بڑی مشکلات نہیں دیکھ رکھی کتابوں کی نگاہوں میں اب درجت بھی دار آئی تھی وہ ریکس کے درمیان سے گردن نکال نکال کے اس کا مقالمہ سن رہی تھی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں چیتالیا کی خوشی چاہتا ہوں وہ آگے ہوا اور زور دے کر کہنے لگا میں ان کو اپنے بارے میں اس لیے نہیں بتاتا کہ اب دیر ہو چکے بلکہ اس لیے کہ وہ میرے اوپر ہمیشہ آپ کو منتخب کریں گی اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ دونوں اب بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں کئیل میں ان کو واپس لے جانے کے لیے کوئی خواب تو دکھائیں تم یہ سب دل سے کہہ رہے ہو ایڈم بن محمد عرصہ ہوا چیتالیا سے دستبردار ہو چکا ہے ایڈم شاید ان کی خوشی دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہ رہے لیکن یہ خیال کہ وہ خوش ہے ایڈم کے لیے کافی ہوگا پھر وہ بیساکی کے سہارے اٹھا اور کرسی پیچھے دھکے لی فاتح نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا آئی ایم سوری جانے اس نے کس چیز کے لیے افسوس کیا تھا مجھے نہیں لگتا وان فاتح کہ میں واپس جا سکوں گا مجھے نہیں لگتا کہ مراد راجہ کی دوا اس سے میں ٹھیک ہو سکوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں واپس ضرور جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں ہم تینوں واپس جائیں گے ایڈم اس نے زور دے کر کا اور مراد راجہ کی دوا ضرور اثر کرے گی مجھے کوئی دوا نہیں بجا سکتی ایڈم نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جو ہمیں خود کرنا آتا ہے صرف وہ ہی ہماری جان بچاتا ہے اور تمہیں کیا کرنا آتا ہے وہ سوکواریت سے مسکر آیا مجھے کتابیں پڑھنے آتی ہیں پھر گردر موڑ کے خاموش رکھے ریکس کو دیکھا اور وہ ابھی مجھے بلا رہی ہیں کیا فاتح نے تاجب سے ابرو اٹھایا کیوں آپ کو لگا یہ کتابیں مردہ ہیں ہاں ہاں وہ مسکر آیا یہ جیتی جاگتی سانس لیتی کتابیں ورنہ مردہ چیز سے کوئی کیسے جینے کا راستہ سیکھ سکتا ہے جب میں سوتا ہوں ساتھ والے کمرے میں تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے آواز دے کر بلا رہی ہے مجھے لگتا ہے ان کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے ان سے ایڈم فاتح نے تاثب سے اسے دیکھا نہیں سر میں نے اتنے دن ضائع کی ہے میں اتنے دن کتابیں نہیں پڑھ سکا اگر یہ میری زندگی کی آخری دن ہے تو میں انہیں کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میں نے شاہی مورک کے عودے سے آج صبح استیفہ دے دیا ہے وہ مڑا اور بساکی کے سہارے چلتا وہ شمالی کونے کی طرف بڑھ گیا مہا پڑے رہے کندھیرے میں ڈوبے تھے پاتھیں نے ترہم سے اسے جاتے دیکھا وہ بیماری کے باعث چیزیں تصور کرنے لگا تھا یقیناً ایسا ہی تھا ورنہ کتابیں کہا کسی کو آواز دے سکتی ہیں جواب میں کتابوں نے اسے اسی ترہم سے دیکھا اور پھر ان سب کی نظریں ایڈم کی طرف متوجہ ہوئی وہ ان کی طرف آ رہا تھا کتب خانے کی سارے کتابوں کے چہروں پر مسرطان ٹھہری اتنے دن سے وہ اسے بلا رہی تھی بلاخر وہ ان کی سن چکا تھا ویسے تو ان کے پاس اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ خاص ہوتا ہے اس کے دل کو ڈھارس دینے یا اس کی علم میں اضافہ کرنے کے لیے لیکن ایڈم بن محمد کے لیے ان کے پاس کچھ اور بھی تھا یہ چوتھی صوب تھی جب مرسل شان محل کی حفاظت بڑھا دی تھی سینکڑوں پیرے دار دروازوں پہ پیرا دے رہے تھے اس کی خوابگاہ کی کھڑکیوں کے آگے لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھی غرص کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا آدھی رات تک مرسل کو خوف کے مارے نیند نہیں آتی تھی وہ ہنجر تک یہ تلے رکھ کے سوتا تھا کمرے میں مسلسل دو پیرے دار اس کے اوپر پیرا دیتے تھے کبھی وہ ویشت کے مارے ان کو نکال دیتا کبھی باپس بلا لیتا ساری رات وہ کروٹے بدلتا فجر کے قریب نیند آتی اور پھر صبح میں جب وہ جاگتا تو محسوس ہوتا کہ اس کی گردن پہ کچھ رکھا ہے وہ چونک کے اسے جھارتا تو بالوں کی ایک تیز کٹی ہوئی لٹ سینے سے نیچے فرش پر کر دی وہ تیزی سے آئینے میں اپنے بالوں کا جائزہ لیتا ہر روز ایک نئی جگہ سے بال کٹے ہوئے تھے یعنی کزشتہ رات وہ پھر آئی تھی اس کا خنجر ایک تفہ پھر مرسل شاہ کی گردن کے اتنا قریب تھا وہ ہر رات کیسے اس کی محل میں پہنچ جاتی تھی یہ خیال اس کے سارے جسم پہ کپ کپ ہی تاری کر دیتا آج صبح وہ محل کے سبزہ زار میں پوارے کے کنارے کھڑا تھا اس نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے شاہی کبہ پین رکھی تھی سر کی پگڑی سے سونے کی تاروں سے بنی لڑیاں نیچے گرتی کندے تک آتی تھی وہ خاموش نظروں سے پانی کو دیکھ رہا تھا گھنے درختوں کے باعث پوارے کے ہوس کا پانی سبز نظر آتا تھا اس کے دو خاص مشیر اکب میں کھڑے تھے وہ سب کسی کے منتظر تھے پھر انتظار ختم ہوا اور دو سبائیوں کی محید میں ایک آدمی آ گیایا آقا مورخ آ چکا ہے مرسل شاہ دھیرے سے مڑا اور سامنے کھڑے نوجوان کو تنقیدی نظروں سے دیکھا وہ سادہ پوشاک پہنے ہوئے تھا اور گندے پہ ایک تھیلہ تھا یہ آدم بن محمد تو نہیں ہے مرسل نے سوالیاں نظروں سے مشیر کو دیکھا آقا آدم بن محمد نے کل اسٹیپہ دے دیا اس کی حالت بہت خراب ہے شاید ہی دو چار روز جی پائے شہزادی تاشا نے بھی اس کے لئے رحم کی درخواست کیا اس مورخ کو بھی شہزادی نہیں تلاشا ہے اور یہاں بھیجائے تاشا کے ذکر پہ مرسل کے تاثرات بدلے جبڑے بھنچ گئے مگر اس نے بس ہوں پہ اکتفا کیا ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا مورخ تینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں شکری آقا نوجوان نے سر چکا کے کہا پھر سیدھا ہوا اور گلامیز انداز میں کہنا شروع کیا آقا وہ آدم بن محمد دراصل ایک چور ہے اس نے میرا تھیلہ چورایا تھا ایک سرائے میں اور یہ بنگارہ ملائیوں میری کتاب کا نام تھا جو اس نے نکل کر کے مرسل نکتا کے ہاتھ اٹھایا تمہیں یہاں اپنے مسلے سلجھانے نہیں بلائیا میں نے تم وہ لکھو جس کا حکم میں دے رہا ہوں شکل کیا دیکھ رہے ہو لکھنا شروع کرو اسے اشارہ کیا عبداللہ بن عبوبکر نے گڑھ بڑھا کہ ادھر ادھر دیکھا پھر جلدی سے سر الا دیا جو بتا رہا ہوں اسے خوب سن لو اور سمجھ لو آج تم کتاب میں ان صفات کا اضافہ کرو گے اور زہر سے پہلے اسے دربار میں پڑھ کے سناو گے درمار میں پڑی کتاب سارے ملاقہ میں پھیل جاتی ہے مرسل نے واپس رخ فوارے کی طرف موڑ لیا کمر پہ ہاتھ باندے وہ پانی کے اچھلتے کتروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا لکھو کہ شہزادی کی آخری شہد پوری کرنے کے لیے مرسل شاہ نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی مورخ نے چونکے سلطان کی پشت کو دیکھا البتہ مشیر اور سفاہی نہیں چونکے وہ سر چکائے سفات کھڑے رہے سچ وہی ہوتا تھا جو سلطان کے مو سے نکلتا تھا مگر جب وہ خنجر سے اپنی کلائی کاٹنے لگا تو شہزادی تاشا اس کے کمرے میں آئی اور قستاخی ماں پاکا شہزادی تاشا کیسے آئیں بینہ اجازت مورخ نے بات کٹی تو مرسل کے ماتے پہ بل پڑے لکھ دو کے جادو سے آئی وہ گر جا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ ناممکن شرط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان انکار کر دے یہ شادی ناممکن ہے یوں اس نے سلطان کی جان بچالی اور اسے خودکشی سے روک دیا سلطان نے تاشا کو ازاد کر دی اور اب ان دونوں کے راستے الگ ہیں سلطان نے گہری ساس لی مورخ تیزی سے کاغذ پہ اہم نکات نوٹ کر رہا تھا بار بار جھوکے درخت کے کنارے رکھی دوات میں کلم بھی ڈب ہوتا تھا مگر آقا وہ آپ کے کمرے میں جادو کے ذریعے آئی اس کی سوئی بہی اٹکی تھی جادو سلطنت میں ممنوع تھا اور سلطان مرسل جادوگروں کے کتنا خلاف تھا سب جانتے تھے پھر جادو کے لیے اس نے تاشا کو کیسے معاف کر دیا مرسل زب سے پلٹا اور چبا چبا کے بولا وہ کالے علم والی جادوگرنی کی طرح نہیں بلکہ کسی نورانی علم والی ساہرہ کی طرح آئی تھی مورخ کی آنکھیں چمکی پسونہ ایسی سارہ جس کا جادو خدا کا بخشہ ہوتا ہے ہاں ہاں یہی لکھ دو اس شکل کم کرو تاشا پسونہ واہ ایسے لقب پر شہزادی اس کو انعام و اکرام سے نوازے ضرور نوازے گی مورخ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگا اس نے شکل کم کر لی تو مرسل نے ہاتھ جھلا کے سب کو وہاں سے بھیج دیا خود ایک تفاہ پھر وہ پانی کو دیکھنے لگا مشیر خاصہ بھی تک مہا کھڑا تھا وہ دھیرے سے گویا ہوا آقا آپ ناخوش لگ رہے ہیں کیونکہ میں ناخوش ہوں وہ برہمی سے بولا تو آپ نے شہزادی کو سزا کیوں نہیں دی ان سے ہسی خوشی علیت کی کیوں اختیار کر لی مرسل نے عجیب سی نظروں سے مشیر کو دیکھا تاکہ شک خود پہ آنے دوں کس شے کا شک تمہیں کیا لگتا ہے ایک عورت مجھے یوں اکار کرے گی اور میں اسے جانے دوں گا مشیر کی ریڑ کی ہٹی میں سرد لہر دوڑ کی آپ چاہتے ہیں کہ شہزادی تاشا کو اس کو بھی اسی بچے کے پاس بھیدو جس کے مرنے کا اسے بہت غام ہے مگر کسی کو ہم پر شک نہیں ہونا چاہیے وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا مشیر نے تازیماً سر چکایا پھر دھیرے سے بولا جو حکمہ کا پھر وہ ہچکچایا میں نے سنا ہے کہ آج کل شہزادی زیادہ وقت بندہارہ کے غیر ملکی مشیر کے ساتھ گزارتی ہیں مرسل بری طرح چونکا کون ہے وہ وہی سیاہ کبہ والا جو اس دن دربار میں بولا تھا آپ کے سامنے جو آج کل ہر چکا بندہارہ کے ساتھ نظر آتا ہے ہاں اس پہ نظر رکھو مجھے دونوں کے پل پل کی خبر چاہیے مرسل کی سر دانکھوں میں ان تکام کے شولے جلنے لگے تھے قدیم ملاقہ کے بزار میں معمول کی رونک اور چہل پہل تھی بزار میں ایک جگہ چائے کے ڈھابے پہ مراد راجہ عوام کے درمیان بیٹھا ان کے مسائل سن رہا تھا وہ عام لوگوں کے ساتھ خوش نظر آتا تھا اس کے مداہوں کی دادات بڑھ کی تھی لوگ اس سے گلہ کر رہے تھے کہ کیسے سلطان کے سپائیوں نے سونے کے پل کی تعمیر اور مچھر وغیرہ اکٹھے کرنے میں ساری دولت برباد کر دی تھی وہاں سب کو سلطان سے شکوے تھے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ شرائط تاشا نے رکھی تھی جب سے یہ خبر پھیلے کہ سلطان اور تاشا کے راستے الگ ہے کیونکہ تاشا نے یہ شرائط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان خود اکل کرے اور انکار کرتے تو سلطان مزید بے وقوف نظر آنے لگا تھا اور تاشا موتبر اس نے سلطان کے ہاتھوں ملاقہ کے عوام کی دولت مزید ضائع انہیں سے بچا لی تھی وہ تاشا پسونا کے الوائی جانے لگی تھی اس وقت جب مراد لوگوں کے مسئلے سن رہا تھا بندھارہ کے محل کے تیہ خانے میں علاؤ جل رہا تھا اس پہ ایک کڑاہی رکھی تھی جس میں کچھ پک رہا تھا دھوان اوپر اٹھتا اور روشن دان سے باہر نکل جاتا کمرے میں چند ایک ممبتیاں جلی تھی تالیاں بڑی سی ڈوئی کو کڑاہی میں چلا رہی تھی اور اٹھتی بدبو سے مو کے برے برے زاویے بناتی تھی آپ رہنے دن میں کرلوں گا آخر یہ میری دوائے ایڈم بے ساکی کے سہارے چلتا قریب آیا تو وہ پڑٹی اتنا تو میں کر سکتی ہوں تمہارے لیے پھر اس نے میز پہ رکھے نسخے سے کچھ بڑا اور ایک پیالے میں موجود چے کڑاہی میں انڈیل تھی مایا کا رنگ بدلنے لگا ہم باری باری کرلیں گے ابھی بہت دن لگیں گے چے تالیا تالیا نے گہری سانس لی اور ایک کرسی کھینچ کے علاؤ کے قریب لائی ایڈم اس پہ بیٹھ گیا تو اس نے ایڈم کو ڈوئی تھما دی تم اس دوا کو پینے سے بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی ایڈم اس نے تسلی دی تھی ایڈم زخمی سا مسکر آیا ہاں یہ میری واحد امید ہے میں چلتی ہوں مجھے کچھ اور کام کرنے ہے وہ ہاتھ پونستی دروازے کی طرح پڑی تو ایڈم نے پکارا اگر میں واپس نہ جا سکا تو میری ایک بات مانیں گی وہ دروازے کے قریب ٹھہر گی پھر دیرے سے مڑی اور شکایتی نظروں سے ایڈم کو دیکھا ایسی مت کو اگر میں واپس نہ جا سکا اس نے دورایا تو افوان فاتح کو مجبور کیجئے گا کہ وہ اپنا اسطیفہ واپس لے لیں اور اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوں اب کیا فائدہ وہ تو اسطیفہ دے چکے ہیں ہم 22 جنوری اتوار کے روز یہاں آئے تھے سنبار کی صبح ان کی سیکیورٹی نے اسطیفہ جمع کروانا تھا وقت وہاں ٹھیرا ہوا ہے وہ واپس جاتے اپنے اسطیفے کو خود پھار سکتے ہیں تالیہ ایک دم چونکی اوہ یعنی ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا فاتح اب بھی پارٹی جیرمین ہے ییس ٹیکنکلی سپیکنگ ایڈم اسکورایا اگر میں ان کو راضی کرلو تو وہ وزیراعظم کا الیکشن ضرور لڑیں گے وہ اتنی پور جوش تھی کہ تیزی سے باہر بھاگی وقت ابھی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا وہ فاتح کو اس کے خوابوں سے دستبردار ہونے سے روک سکتی تھی اتوار پائی جنوری جونکر سٹریٹ ملاکہ گھڑیال کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن سے ایک اداس سا خیال گزرا تب اسے لگا تھا وقت اس کے ہاتھ میں لیکن وقت کب کس کے ہاتھ آیا ہے اس نے شوقی نظروں سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گی وہ ایک دفعہ پھر سے بزار کی رونک کی طرف جاری تھی کوئی بھی چیز اسے یقین نہیں دلا پاری تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھی اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک خواب ہے شاید بزار کی آوازیں اس کو جگہ دیں اور سب پہلے جیسا ہو جائے وہ دونوں اس کو واپس مل جائیں کتنی خوش تھی وہ اس دن جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ فاتح کو استیفہ دینے سے روک سکتی ہے جب سے اس نے استیفہ کے بارے میں سنا تھا اس کا دل بوجل تھا فاتح اپنے خوابوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا لیکن اس روز تیخانے میں ایڈم نے اسے امید دلائی تھی وہ اس امید کا تاکب کرتی فاتح کے پیچھے بزار تک گئی تھی اس کا ذہن پھر سے قدیم ملاقہ کی طرف جانے لگا قدیم ملاقہ کا بزار معمول کی رونک سے معمول تھا مراد راجہ اپنے عوام میں گھرا پاتوں میں مصروف تھا اور وان فاتح ایک دکان کے ساتھ کھڑا چیزیں اُلٹ پُلٹ کے دیکھ رہا تھا سیاہ کبھا پہنے سنجیدہ تاثرات چیلے پہ سجائے وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کہ حجوم کی طرف بھی دیکھ لیتا جب سے اس نے نکاح نامہ مراد کے حوالے کیا تھا مراد نے چابی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اب اسے کیا کرنا چاہیے وہی جو اس نے سوچ رکھا تھا یا کچھ اور پھر جیسے ہلچل سی مچی تبھی تبھی سرگوشیاں بلند ہوئی اس نے چونگ کے سر اٹھایا دوسری طرف سے تالیا چلی آ رہی تھی حجوم دوسری جانب تھا اس لئے مراد یہاں متوجہ نہیں ہوا البتہ لوگوں نے فوراں راستہ چھوڑ دیا تھا وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی سادہ لباس میں ملبوس وہ سفید گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھی کوئی مساہب یا کنیزے ساتھ نہیں تھی وہ اکیلی تھی پھر بھی لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا وہ اسے دیکھ کے مسکراتیا اور اس کی طرف بڑا دونوں ایک دکان کے چھپر تلیں آمنے سامنے رکے شیزادی اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک بچہ آگے آیا اور آہستہ سے مسکرا کے بولا تاشا پسونا تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ شرما کے دکان میں واپس بھاگ گیا وہ مسکرا دی اور بے نیازی سے کندے اچھ گئے مرسل شاہ نے مجھے مزید پاپولر بنا دیئے انگریزی میں بولی تو وہ بھی مسکرایا حالانکہ یہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی مگر خبر کتنی جلدی پھیلتی ہے تالیہ نے گردن دائیں پائے کھمائی اور اس قدیم طرز کے بازار کو دیکھا بس شور کام میں ساتھی پاتے نے ایک موتات نظر دور موجود حجوم پر ڈالی مراد راجہ چائے پیتا باتیں کرتا مصروف نظر آرہا تھا تم نے بتایا نہیں کہ مرسل شاہ نے شادی سے انکار کیسے کیا تالیہ کے پلانز ہے تالیہ کی مرضی اس نے مسکراہت دبا کے شانے اچھ گئے میں نے اس کے ایک پیرے دار کو خرید لیا تھا وہ ہر رات اس کے بالکار دیتا تھا مرسل سمجھا میں وہاں آتی ہوں وہ ڈر گیا یہ کام آسان تھا ویسے مجھے آپ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی آخر میں چوٹ کی جسے وہ نظر انداز کر گیا یعنی یہ تیہ کہ وہ چھوٹے صفات ایڈم نے نہیں لکھے تھے بلکہ نئے مورخ سے لکھوائی گئے تھے ارد گرد سے گزرتے چند لوگ تالیہ کو مسکراہ کے دیکھتے گزر رہے تھے ان کی رحم دل شہزاد دی جب بھی بزار سے گزرتی تھی کسی کو کچھ دے کر ہی جاتی تھی اس قلعے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا نہیں پاتے نے افسوس سے سر علایا بہت کوشش کی مگر کوئی نہیں جانتا وہ کس کا ہے کسی سرکاری دفتر میں اس زمین کی تفویز کا کاغذ تک نہیں ہے آپ مجھے اس قلعے میں لے جائیں تمہیں وہ حیران ہوا ہاں میں اس کو دیکھنا چاہتے ہوں شاید دو دماغ زیادہ بہتر کھوٹ لگا سکیں پاتے نے ایک نظر مجمع کو دیکھا اور پھر سر اسپات میں علایا میں اپنا کھوڑا لاتا ہوں چند سان کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے مہا سے جاتے دکھائی دے رہے تھے مراد راجہ بظاہر لوگوں سے مہوے گفتگو تھا مگر کنکیوں سے اسے سارا منظر پا خوبی دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چیرے پہ پھیلتی ناپسندید کی واضح تھی مگر کنکیوں سے مہوے گفتگو تھے 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 موسیقی